وہ مشہور سیاستدان جنہوں نے اداکاری میں بھی قسمت آزمائی امریکہ کے دو صدور بھی شامل پاکستانی سیاستدان کون کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے ابتدا اداکاری سے کی لیکن اداکاری میں تو ناکام رہے مگر سیاست میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ناکام اداکاری سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے کامیاب سیاستدانوں میں صرف پاکستان اور بھارت کے نہیں بلکہ امریکہ سمیت دیگر ممالک کے بڑے بڑے سیاستدان بھی شامل ہیں امریکہ کے چالیس میں صدر متخب ہونے والے رونالڈ ریگن سیاست میں تو جنگ عظیم دوئیم کے بعد آئے لیکن وہ اس سے پہلے انیس سو بتیس میں اپنے انٹرٹیمنٹ کیریئر کا آغاز کر چکے تھے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز امریکہ کے ایک نیوز ریڈیو چینل ہو سے ایک سپورس اناؤنسر کی حیثیت سے کیا کیونکہ انہیں دورانے تعلیم ہی سپورس سے دلچسپی تھی رونالڈ ریگن نے انیس سو سنتس میں بارروف فلمی کمپنی وارنر برادر سے وہ اہدا کیا یہ فلمی کمپنی اب ہالی وڈ کی بارروف کمپنیوں میں سے ایک ہے رونالڈ ریگن نے لگ بھگ بیس فلموں اور ٹراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے رونالڈ ریگن بطور ادھاکار اتنی کامیابیاں حاصل نہیں کر پائے جتنی انہوں نے بطور سیاستدان حاصل کی رونالڈ ریگن انیس سو اکاسی میں جیمی کارٹر کے بعد امریکہ کے صدر منترخب ہوئے ان کا شمار امریکہ کے کامیاب صدور اور دنیا کے نامبر سیاستدانوں میں ہوتا ہے امریکہ کے کور صدر ڈونالڈ ٹرم سیاست میں آنے سے پہلے ریل سٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے لیکن اس سے بھی قبل وہ انٹرٹیمنٹ اور شو اس کی دنیا سیوا بستا رہے ہیں امریکہ کے پہنٹالیس میں صدر نے دوہزار چار میں دی اپیرنس نامی ریالٹی ٹی وی شو میادہ کاری کرنے سمیت دوہزار گیارہ میں ایک ٹی وی کومیڈی شو کی مسبانی کے فرائز بھی سر انجام دیئے ان کی کاروباری اورگنیزیشن کھیلوں اور ریل سٹیٹ کے کاروبار سمیت انٹرٹیمنٹ کے منصوبوں پر بھی کام کرتی ہے جبکہ وہ مقابلہ حسن کے ایمنٹ کروانے سمیت نئی موڈلز کو مدارف کرانے کے کارنامے بھی سر انجام دے چکے ہیں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کا شمار بھی دنیا کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو حادثاتی طور پر اقتدار میں آئے اور ہمیشہ کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہو گئے آصف علی زرداری بھی اپنے بچپن میں سالگراہ نامی فلم میں چائل سٹار کے طور پر کام کر چکے ہیں بھارتی ریاست تامل آڈھو کی سابق خاتون وزرعالہ جے لیلیتا کا شمار بھارت کی کامیاب ترین اور عوام پسند وزرعالہ میں ہوتا ہے پاس ستمبر دوہزار پانچ کو انتقال کر جانے والی جے لیلیتا نے اپنے کیریئر کی شروعات ایک ادھاکارہ کی حیثیت میں کی تھی جے لیلیتا نے قریباً بیس سے بارس فلموں میں ہیروین پورٹڈ ادھاکارہ اور مہمان ادھاکارہ کی حیثیت سے کام کیا انہوں نے انیس سو پچھتر کے بعد فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا جے لیلیتا پہلی بار انیس سو اکانوے میں ریاست آمیل آڈھو کی وزرعالہ بنی وہ مجموعی طور پر پانچ بار وزرعالہ منتخب ہوئی سری لنکا کے چھٹے صدر رہنے والے مہمان ادھا راجہ پاک سے نے بھی سیاست سے پہلے ادھاکاری میں قسمت آزمائی گریجویشن کے بعد انہوں نے سونالی زبان میں بننے والی چند فلموں میں کرتا راجہ پاک سے اپنے کالج میں تھیٹر اور سٹیز ڈراموں میں بھی حصہ لیتے رہے پولینڈ کے چوتھے صدر بننے والے لیچ کازیانسکی سیاست میں تو آخر میں آئے پہلے انہوں نے بطور خانوندان کیریئر کا آغاز کیا لیچ کازیانسکی نے گریجویشن سے پہلے پولش فلموں میں بطور چارل سٹار یا کم عمر لڑکے کے طور پر کام کیا تاہم ان کی ادھاکاری کا سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا لیچ کازیانسکی دوہزار پانچ میں پولینڈ کے صدر بنے اور دس اپرل دوہزار دس تک اپنے انتقال تک اس عہدے پر فائز رہے پولینڈ کے تیروے وزیراعظم جروسلو کازیانسکی بھی سیاستان بننے سے پہلے ادھاکاری بھی کر چکے تھے جروسلو کازیانسکی پولینڈ کے صدر رہنے والے جروسلو کازیانسکی دوہزار تین میں ملک کے وزیراعظم بنے ان کی مدد دوہزار سات میں مکمل ہوئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکراب کیجئے ریلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ریلی جنگ فیس بک پیج